چار سو چھالیس میں آ کر شیعوں کی حکومت کو ختم کیا تغرل بیک سلجوکی نے سلجوک سلجوک مسلمان ہوئے تھے محمود غزنوی کے دور میں سلجوک ان کے بڑے کا نام تھا تو ایک دفعہ محمود غزنوی نے سلجوک سے پوچھا اگر مجھے تیری مدد کی ضرورت ہو تو کتنے آدمی پیش کر سکتے ہو تو اس نے ایک تیر لیا کہا یہ ایک تیر ہے میرا کسی کو یہ تیر بھیج کر میرے علاقے میں بھیج دو تو چند گھنٹوں میں ایک لاکھ تلواریں تیرا پیرہ دینے کے لیے تیار ہو میرے پاس اتنی طاقت ہے تو یہ سلجوک کی نسل میں تھا تغرل تغرل بیک اللہ تعالیٰ نے جب عرب زوال کا شکار ہو گئے اور زوف کا شکار ہو گئے جیسے بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو اس کا بھی کوئی علاج نہیں پھر اور قوم کو جگہ ملتی ہے جیسے بڑھاپا ایک فرد پہ آتا ہے ایسے بڑھاپا قوم پہ آتا ہے قوم کا بڑھاپا جوانی میں نہیں لوٹ سکتا جیسے فرد کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا قوم کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا کوئی علاج نہیں نئی نسل کا آنا ہی علاج ہے تو عرب دھل چکے تھے چھے سو سال بہت ہوتے ہیں حکومت کو اپنی صفات گم کر چکے تھے اب نئے خون کی ضرورت تغرل بے ایک پہلا شخص تھا جس نے آ کر اہل السنت والجماعت کو استعقام پکشا شیعوں کی حکومت کو ختم کیا بغداد سے شام سے ان سارے علاقوں سے صلاح الدین ایوبی نے اسماعیلی شیعہ کی حکومت کو ختم کیا مصر العازد ان کا آخری خلیفہ تھا صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا پربردہ تھا اس کا دوست تھا اس کے دوست بھی تھا بچہ بھی تھا اس کے سامنے زیادہ لکھنے پڑھنے کا شوق تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا اور اس کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا مصر کی مدد مدد کے لئے بھیجا تو وہاں اس نے صلاح الدین ایوبی نے وہاں ختم کیا تغرل بیگ نے یہاں ختم کیا تو پھر سلجوک جو تھے نا یہ اقتدار میں آئے ادھر ختم ہو گئی سلطنت اب انہوں اپاس کی مصر ایک چھوٹی سی ترگوں کی سلطنت تو بلتالہ پھر مرکزیت کے لئے ایک نظام چلائے دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں ایک میدان ایک جنگلی بددوں کا کافلہ جنگل کے لوگ اپنے قبیلے کو لے کر ایک جنگلی قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ کا نظام نہیں پتہ کر رہا ہے اس جنگلی قبیلے کے سردار کا نام بھی تغرل ہے تغرل تو یہ سردار کہتا ہے جو شکست تکھا رہے ہیں ان کی مدد کرو کچھ پتہ نہیں کون ہے کہتا جو شکست تکھا رہے ہیں ان کی مدد کرو تو چار سو ویشی جنگلیوں نے فاتح لشکر کے پیچھے حملہ کر دیا تو یہ کافی ہوتا ہے کہ چار سو دھوڑ دھوڑ جب تلواریں پڑیں تو چند لمحوں میں نقشہ بدل گیا بھاگنے والے جم گئے اور جمنے والے بھاگ پڑے جب جنگ ختم ہوئی تو شکست خردہ لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلایا اسے پوچھتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں کہ نہیں کہا تو تم نے میری مدد کیوں کیوں کہ انسانی ہمدردی کی وجہ سے تمہیں شکست دو رہی تھی اس لیے تمہاری مدد کی پھر اس نبنہ تعرف کر آیا میں ہوں سلمان سلجو کی ترکی کا بادشاہ مسلمانوں کا لشکر تھا اور تاتاریوں سے شکست دکھا رہا تھا تاتاری فتح پا رہے تھے مسلمان شکست دکھا رہے تھے تو وہ اللہ کی غیبی مدد بن کر آئے تو وہ اس سے کہتا ہے میرے ساتھ رہنا پسند کرو گا تم نے میرے اوپر حسام کیا ہے میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں میرے ساتھ رہنا پسند کرو گا کہنے کا کرلوں گا تو اس نے اس کو لے کر ترکی آیا اور استمبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا اس سے فتح کیا ہے استغرل کے آگے چوتھے پانچ میں پڑھ پوتے محمد فاتح نے تو یہ استمبول ہے یہ ترکی ہے بیج میں ایک چھوٹا سمندر ہے یہاں ایک جاگیر ہے تو سلطان سلیمان کہتا ہے یہ جاگیر تجھے وقف ہے ادھر سے رومی مجھے تنگ کرتے ہیں حملے کر کر کے تو میرا دفاع کرتے رہنا یہ جاگیر تیری ہے اس جاگیر پہ یہ اس نے اپنے کافلے کو آباد کر دیا اپنے قبیلے کو اور ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی جو ایک صوبہ سمجھو شکرن یا ربی شکرن لگیت قلبی شکرن